بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف یا لیوینگ آرگنیزم اور ڈائیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی سے بنے ہوتے ہیں جو سٹرکچر کے لیہ سے بہت جیدہ کمپلیکس ہوتے ہیں تو یہ جو تمام پراپرٹیز ہیں یہ ہیں آپ کے پاس لیونگ آرگینزم کی پھر اس میں بیٹا آپ کے پاس ایک ورڈ ہے ڈائیورسٹی اب ڈائیورسٹی کیا ہوتا ہے ڈائیورسٹی کا مینز یہ ہے دیکھیں اس قرآہ آرز پر کتنی سپیشیز اور ان سپیشیز میں جو ورائٹی پائے جاتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس دیکھیں اگر پلانٹس ہیں انیمرز ہیں برڈز ہیں انسیکٹ ہیں تو اس قرآہ آرز پر جو مختلف طرح کے مختلف اقسام کے طرح طرح کے جو جاندار پائے جاتے ہیں ان کو ہم کلیکٹیولی طور پر نام دیتے ہیں بائیورسٹی پھر یہاں پہ اس کی جو ٹائپس ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے بائیورسٹی کی دو ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں فلورا اور دوسرا اس کو ہم کہتے ہیں فانا فلورا کیا ہے بسکلی جو ڈائیورسٹی ہے پلانٹس کی یعنی کہ ڈائیورسٹی آف پلانٹس اس کارڈ فلورا اور ڈائیورسٹی آف اینیمال اس کارڈ فانا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بائیورسٹی ہے یہ کین فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کلائیمیٹ کے وہاں کی آبو ہوا کیسی ہے ایلٹیٹیوڈ یعنی کہ کچھ چندہ جو ہے وہ بلندی پر رہتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہاں کی جو سوائلز ہے تو یہ جو ٹاپک ہے اس کو ہم آلریڈی جو ڈسکس کر چکے ہیں میں نے جسٹ آپ کو ایک اووریو دیئے ہے تو اس میں آپ نے کرنی ہے ڈیفائن بائیو ڈائیورسٹی اور دوسرا آپ کے پاس ہے فلورا اور فانا تو یہاں تک آپ نے اس کو کرنا ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بسیکلی وہ ہے ہمارے پاس امپورٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی امپورٹنس آف بائیو ڈائیورسٹی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس بائیو ڈائیورسٹی کی ہماری لائف میں کیا امپورٹنس ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نے اس کے کچھ کی پوئنٹس بنائے ہیں کہ بائیو ڈائیورسٹی کیا کرتی ہے بسیکلی ہمیں جو ہے وہ خوراک پروائیڈ کرتی ہے ایز یو نو دیٹ کے بائیو ڈائیورسٹی کے اندر ڈیفرنٹ کائنز کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے لیونگ آرگینزم آتے ہیں اور ان لیونگ آرگینزم سے ہم کیا کرتے ہیں خاص طور پر جو حالال ہمارے پاس انیماز ہیں اسی طریقے سے بہت سارے پلانس ہوتے ہیں جن سے ہم کیا کرتے ہیں خوراک حاصل کرتے ہیں تو بائیو ڈائیورسٹی کیا کرتی ہے ہمیں جو ہے ہمیں کیا کرتی ہے کہ خوراک جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اسی طریقے سے اس کا جو سیکنڈ آپ کے پاس پوئنٹ بنے گا کہ بہت سارے یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک خاص اماؤنٹ کے اندر ایک خاص تناسب کے اندر ہم ڈرگز جو ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی بائیو ڈائیویسٹی سے یا پیالوجیکل سورسے سے کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں سیکنڈ ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈرگز ہیں خاص طور پر جو میڈیسن ہوتی ہیں یعنی ان میڈیسن کو ہم کیا کرتے ہیں ہم بائیو ڈائیویسٹی سے حاصل کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک وائیڈ رینج کے اندر ایک وسیع پیمانے پر جو انڈسٹریل مٹیریلز ہیں انڈسٹریل مٹیریلز کے اندر کیا کچھ آتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس بیلڈنگ مٹیریلز ہے اب دیکھیں بیلڈنگ مٹیریلز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جو لکڑی ہے لکڑی ہم کیا کرتے ہیں وینڈوز بنانے کے لئے دورز بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہمیں کہاں سے ملتی ہے بائیو ڈائیویسٹی سے سیکنڈ ہمارے پاس ہے فائیبرز دیکھیں فائیبرز کی جو بیسٹ اگزمپل ہے وہ آپ کے پاس کارٹن ہے کارٹن یعنی کہ جسے ہم روحی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ بنانے کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی فائیبرز پائے جاتے ہیں اور بہت سرے فروڈز ہیں جن میں کیا پا جاتے ہیں نیچرل جو ہے وہ فائیبرز جو موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس آ جاتے ہیں میٹھا ڈائیز ہم نے دیکھا کہ اسے ہم بیلڈنگ مٹیریل فائیبرز اور ڈائیز یعنی کچھ جو ہے وہ نیچرل ڈائیز ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو کلرز دینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں جس طرح اس میں آپ کے پاس ایک جو چکندر ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس کے ہے ریزن جو کہ بروزہ ہے یہ جو آپ کے پاس پائنٹری ہوتا ہے وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ریزن حاصل کرتے ہیں گمز جو کہ ہم کیکر سے حاصل کرتے ہیں اڈہیسیو جو ہے یعنی کہ چپکنے والا مادار جو ہے وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں ربا جو کہ ہم لیٹیکس حاصل کرتے ہیں اور آئل آئل جس طرح ہمارے پاس سے مستر پلانٹ ہے کوکونٹ آئل ہے اسی طریقے سے جو بائیو ڈیورسٹی ہے یہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے یعنی کہ جو ہمارا انویرمنٹ ہے اس انویرمنٹ کو بنانے میں بھی بائیو ڈیورسٹی کا ایک قلیدی کردار ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو ورڈ ایک ایکو سسٹم ہے ایکو سسٹم ایک ایسا سپیسیفک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ لیونگ اور نان لیونگ یعنی کہ جاندار اور بے جان کے درمیان جو چیزوں کا ایکسچینج ہوتا ہے وہ تمام ایکسچینج اس سپیسیفک ایریا کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں آرگنزم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس ایریا کو ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم تو یہ جو بائیو ڈیورسٹی ہے یہ ہمارے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے میں بڑا جو ہے وہ اہم قیردار دا کرتی ہے یہ پارٹ ان ریگولیٹنگ دی کیمیسٹری ایٹموسرفیر اینڈ وارڈر سپلائی یعنی کہ یہ ہمارے ایٹموسرفیر کو کلین کرنے میں ہیلپ کرتی ہے جہاں پہ پلانٹس زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ پولیشن کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے اسی طرح سے بائیو ڈیورسٹی کیا کرتی ہے ریسیکلنگ آف نیوٹرینس اب یہ جو نیوٹرینس ہیں بسیکلی یہ زمین میں ہوتے ہیں تو یہ زمین سے کیا کرتے ہیں پلانٹس جو ہے وہ روٹس کے تھوہ ابزارب کرتے ہیں اب جب یہی پلانٹس کی کیا ہوتی ہے ڈیورسٹ ہوتی ہے تو جب یہ زمین میں آتے ہیں تو زمین کے اندر یعنی کہ بیکٹریہ اور فنجائے اس کو کیا کرتے ہیں ڈی کمپوز کرتے ہیں اور ڈی کمپوز کرنے کے بعد اس میں سے نیوٹرینس نکالتے ہیں اور وہی نیوٹرینس پر زمین میں کیا ہو جاتے ہیں انٹر ہو جاتے ہیں جس سے زمین کی جو زرخزی ہے یعنی کہ increase the fertility of soil کیا کرتے ہیں یہ increase کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و عقارب کو آسانیت آفرمائیں اور آگے آسانیت تقسیم کرنے کا شرف حاصل کریں